پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق 1965 سے جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو ایک عیوب خان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس نوٹیفیکیشن کے تحت آج تک بھارتی فلمیں پاکستان میں بین ہیں اور جو بھارتی فلمیں پاکستان میں دکھائی جاتی ہیں وہ ہر فلم ایک خصوصی اجازت نامے کے ذریعے سے چلائی جاتی ہے اب یہ ڈیبیٹ پاکستانی فلم ڈسٹری کے بیشتر حلقوں میں اور پاکستانی فلم ڈسٹری کے بیشتر حلقے اس بات کے ہامی رہے ہیں کہ بھارتی فلمیں پاکستان میں نہیں چلائی جانی چاہیے لیکن دوسری طرف کچھ سینیما مالکان کا موقف یہ رہا ہے کہ اس طرح سے پاکستان فلم ڈسٹری جو ہے وہ اور پاکستانی سینیما فلرش کرے گا اگر بھارتی فلمیں یہاں پر آتی ہیں اور اس کی اجازت ہونی چاہیے اب دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اب اس وقت جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی پائی جاتی ہے تو پاکستان بھر میں اگر جہاں اس کا کوئی نوٹفیکشن تو جاری نہیں کیا گیا لیکن سینیما آز میں بھارتی فلموں کی رمائش روک دی گئی ہے اب ہم ذرا آز کے پروگرام میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ سینیما مالکان نے از خود یہ فیصلہ کیا ہے یا کسی کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ فیصلہ کتنے عرصہ تک رہے گا کیا حالات ٹھیک ہونے کے بعد سینیما مالکان اس بات کے حامی ہیں کہ بھارتی فلموں کی دوبارہ نمائش ہو جانے شایئے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں سینیما مالکان کہ پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش نہیں ہوگی تو کیا صرف پاکستانی فلموں کی بنیاد پر پاکستانی فلم انڈسٹری اور پاکستانی سینیما کی انڈسٹری ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے یہ تمام موضوعات ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے خاص اس تمام موضوع پر مختلف شعبوں سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں میڈم سنگیتہ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فلم ڈائریکٹر ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں کراچیس ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آشیر عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حالی میڈوں نے ایک فلم مالک بنائی تھی جس کو ابتدا میں حکومت کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر عدالت کے بعد عدالت کے اجازت دامے کے بعد یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی آشیر عظیم صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودی اجاز کامران صاحب آپ چیئر میں ہیں دسٹیبیوٹرز اسوسییشن پاکستان کے پرگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں نادر منحاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر منحاز صاحب سینیما آنر ہے نادر صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں سب سے پہلے میڈم آپ کے سامنے سوال رکھوں گا آپ کی رائے کیا ہے مختصر اور سادہ سوال کہ بھارتی فلمیں پاکستان میں لگنی چاہیے شروع دن سے میں نے یہی کہا کہ اگر ایک بھارتی فلم لگتی ہے تو ایک پاکستانی فلم بھی وہاں لگنی چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہی کہ ان کی فلمیں ہمارے ہاں لگ رہی ہیں اور ہماری کوئی فلم وہاں نہیں لگ سکتی مطلب اگر اتنی نفرت ہے تو ان میں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں یہ نفرت مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی لیکن جب کوئی پہل کرے گا تو ہم اس کا جواب ایڑ سے دیں گے تو میڈم آپ کے خال میں یہ کیوں نہیں ہو پاتا آپ کا یہ مطالبہ دینینا مطالبہ بھی ہے اور بڑا مناسب بھی لگتا ہے کہ ایک ہماری فلم لگے اور ایک ان کی فلم لگے مناسب ٹائم ملنا چاہیے تو آپ کے خال میں یہ مطالبہ کیوں نہیں مانا جاتا شروع دن سے میں تو اسی حق میں تھی کہ ٹھیک ہے اگر فلم ان کی لگ رہی ہے تو ہماری بھی ہماری بھی کوئی کسی سے کم نہیں اس سے پہلے جتنی بھی انڈسٹری ہماری گزری ہے جب ایوب صاحب نے بند کی تھی انڈین فلمیں تو اس کے بعد سے کتنی ہماری اچھی فلمیں تھی جس کو وہاں پر کوپی کرتے تھے ہمارے گانے کوپی کرتے تھے لیکن اب یہ آکے انہوں نے اس طرح سے کیا اور یہ اس میں ہماری انڈسٹری تباہ ہو کے رہ گئی بند ہو گئی ایک طرح سے یہ انڈسٹری اب یہ دوبارہ سے انشاءاللہ شروع ہوئی ہے اسی ہیت پہ ہماری پاکستانی تین فلمیں لگیں اور تینوں نے بہت اچھا بزنس کیا یہ ہمارے لئے اچھا ہے ہم پاکستان کی بنیوئی ایک ایک فلم سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پروڈیسر ہو کوئی بھی ڈائریکٹر ہو کوئی بھی آرٹیسٹ ہو چھیک ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو کیا گورنمنٹ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اجازت تو یہ تھی کہ باہر کی بنیوی کوئی فلم ہوگی وہ لگے گی لیکن یہ جھوٹ سے کام لے کے انہوں نے پیپروں میں یہ شوکیا یہ فلم باہر کی بنی حالانکہ وہ صرف انڈیا میں بنیوی فلم میں تھی صحیح ہے عاشر عظیم صاحب یہ جو ابھی میڈم بات کر رہے تھے اس کا میں نادر صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں گا مگر وہی بنیادی سوال میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے خیال میں بھارتی فلموں کی نمائش یہ پاکستان میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو ہم نے بھی فیلحال فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی فلمیں نہیں دکھائے جائیں گی پاکستانی سینماز میں یہ کیا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کر دینا چاہیے یا جب تک حالات خراب ہیں تب تک یہ ہونا چاہیے اس کے بعد بھارتی فلمیں لگا دینی چاہیے آپ کے رائے کیا ہے صدی اللہ صاحب میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا جب فلم انڈسٹری کو ڈیفائن کرنا چاہیے لیکن فلم انڈسٹری is not just the producer فلم انڈسٹری is the producer, the distributor, the cinema owner and the viewer یہ چاروں elements مل کے آپ کی فلم انڈسٹری بناتے ہیں اب ہم جو بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا یا جو بھی ہماری long term policy ہوگی وہ ان چاروں کی convenience کو اور چاروں کے اس fine balance کو دیکھ کے ہی بن سکتی ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف cinema کا کیا interest ہے تو آپ نہیں بنا سکتے اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ producer کا کیا interest ہے تو بھی ہم یہ نہیں بنا سکتے اور یہ ہم پہلا ملک نہیں ہیں جو یہ dilemma face کر رہے ہیں دنیا میں بہت سے ممالک میں جہاں پہ بھی فلم انڈسٹری کی policies بنی ہیں governments کی طرف سے unfortunately ہمارے ہاں ہے ہی کوئی نہیں we've never made a policy تو اس میں ان چاروں elements کو لے کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے and that balance is roughly i've studied a lot of legislation south korea's legislation malaysia's legislation french legislation regarding film policy the balance is roughly let me give you an example کہ جی ڈسٹریبیوٹر اگر سال میں دس فلمیں release کرے گا تو وہ تین کم از کم local content release کرے گا cinema اگر فلم فورن فلم لگائے گا تو وہ 33% of the time minimum domestic film کو دے گا so پہلی تو بات یہ ہے کہ کوٹا رجیم فکسٹ ہوتا ہے اس طرح کھلا نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ جس کا جو دل کر رہے ہیں تو یہ کسی بھی یہ فارمولا موجود ہے اس وقت عاشد عظیم صاحب نہیں یہ کہاں موجود ہے کہیں officially موجود نہیں ہے مطلب میری اپنی فلم کے ساتھ وہ آپ کر لیں کسی کی فلم میں بھی کر لیں Indian content آتا ہے آپ کے I'm sorry to say آپ کے powerful television channels اسے import کرتے ہیں وہ اسے extreme hype دیتے ہیں اور اس کے بعد cinema میں تو یہ حالت ہوتی ہے جیسے root لگا ہے اور Indian film آ رہی ہے تو بھائی صاحب سارے پاکستانیوں تم پیچھے اٹھو it's practically very insulting these days and we cannot leave this legislation just at the will of these people it then has to be a policy by the government which is then enforced but let me continue so what I'm saying is کہ this has to be a policy but this is just one of the elements secondly اس وقت جو آپ کا foreign film کا content آ رہا ہے اس پر tariff کا structure کیا ہے پانچ روپے پر میٹر پر foreign film import ہو رہی ہے 14 میٹر کا ایک منٹ ہوتا ہے so 100 منٹ کی film پہ 7000 روپے custom duty ہے اس وقت import پہ film کی آپ 20-22 لاکھ روپے کی گاڑی منگائیں تو آپ کو 20-22 لاکھ روپے custom دینی پڑتی ہے اس وقت آپ 50 کروڑ کی Indian film منگاتے ہیں اور 7000 روپے duty پہ clear کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کی میں یہ بھی correction کر دوں آسد اللہ صاحب یہ ایوب خان کے زمانے کا notification نہیں ہے آپ current import policy order کھولیں ابھی سپٹیمبر 2016 2016 میں issue ہے اس کے آپ appendix سے کہ serial 24 پہ جائیں اس میں آج بھی Indian film serial 24 پہ ban ہے اور ہماری ministry of information and broadcasting ان کو ہر دفعہ ایک exemption letter دیتی ہے اور آپ اگر custom سے آج جا کے پوچھیں کہ کتنی Indian film پاکستان آئی ہے تو سپرائز تو فائنڈ آؤٹ کہ راستہ مکالا دبائی سے آرہی ہیں جی ٹھیک ہے جی لیکن even then it's illegal serial number 24 جو ہے import policy کے appendix سے کہتا ہی نہیں ہے کہ انڈیان فلم پہ بیان ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا سنیمیٹو گراف جس میں انڈیان یا پاکستانی ایکٹر ہو انڈیان یا دیکھیں ہم اس وقت ہمارا سینیما ٹوٹلی انڈیان بیلنس ہوا میں نے کہا جب تک آپ ان چاروں ایلیمنٹ کو بیلنس نہیں کریں آپ نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ میں آگے بڑھنا چاہوں دیکھنا چاہ رہا ہے دیکھیں ہم ہوسٹیج مارکٹ نہیں بن سکتے انڈیا کہ ہم سال روپیہ اپنی اکانومی سے کما کے انڈیا فلم کو دیں دنوں کے روحی دہور سوڈیو میں بیٹھے ہیں آشی رظیم صاحب میں آپ کی پوائنٹ پھر ہم ان کے سامنے رکھتا ہوں مجھے نادر صاحب آپ کس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کس فلم کو کتنا ٹائم ملنا چاہیے کتنی فلمیں لگنی چاہیے بھارتی فلمیں یا غیر ملکی فلمیں اور پاکستانی فلمیں کتنی لگنی چاہیے کیونکہ یہ فلم ڈائریکٹرز کا فلم میکرز کا ہمیشہ سے شکوا رہا ہے سینما آنرز کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ فیصلہ کیسی مجھتے ہیں کافی سالوں سے پاکستانی فلمیں بننے رہی تھی اور جتنی جلدی گروہ کی تھی یہ سینما انڈسٹی وہ اسی کی ویعی سے تھی جتنی امپورٹ پالیسی کیونکہ ان کو لینگویج کے ایج ہے لوگ دیکھ لیتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے انگلیش موویز کی ممانی امپورٹ پالیسی کی تحت جو موویز آ رہی تھی اسی ویعی سے سینما انڈسٹی نے گروہ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر فلم انڈسٹی نے بھی گروہ کرنا شروع کیا آئندہ بھی آگے ہوگی تو اس میں پبلک نے گھر سے خود آنا ہوتا ہے وہ خود فیصلہ کرتی کہ ہم نے کونسی مووی دیکھنی ہے کونسی نہیں دیکھ باقی یہ جو ہم لوگوں کا یہ بھی لیکن باز آپ پبلک ایسر بھی فیصلہ کرتے نہیں کہ اس کے پاس چوئیز کیا ہے جب نہیں کیا ان کے فلم کے ساتھ جو ہوا اس کو کنمٹ کیا سارے سنما حضاء نے گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تھا سینسور ہونے کے بعد پہلے سن بورڈ سے اپنا اس پر فیڈر گورنمنٹ سے بھی بہن آگیا بعد پنجاب گورنمنٹ سے بہن آگیا اس پر سنما بچارے کا عمل دخلی نہیں اور جس مووی کے اگنس آپ بات کر رہے یہ مووی فری میں آپ کے گھر میں موجود ہے پھر بھی پبلک باہر آجاتی ہے آپ کے کیبل پر ساری اندین کانٹنٹ چل رہے ہے آپ کے ڈراموں میں جو کام کر رہے ہیں آکے وہ بھی دبائی سے آکے کام کر رہے جتنے یہ دیکھ لیں چاہے وہ اوم پوری ہو چاہے حالی خان ہو اکیس اندوزی کے کام کر رہے آکے سنما میں تو سنسر ہو کے لیگل ہو چیز آتی ہے وہ ہی لگ رہی ہے دیکھ پبلک خود آرہی ہے پیسے خرچ کے مووی دیکھ رہی ہے جب کہ یہ چیز آرہی چاہے وہ کیبل کی شکل میں ہو چاہے سی دی چاہے ڈراما چینلز میں ہو تو آپ نے برابر کی رمائندگی دی روی ہے پاکستانی فلم اور بھارتی فلم برابر جب پاکستانی کوئی مووی آتی تو اس کو سب سے زیادہ ٹائم دیا جاتا وہ چلتی بھی اس لئے آپ کو نوٹیفکیشن تو نہیں آیا نہیں کوئی نہیں آیا ہماری ضرور ہے مجبوری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک عزت کی پہلے دیکھیں یا اپنا اس کو بلائی تاکرہ کے فلم کو چلائیں صحیح ایک موقع میں لے لیتا ہوں اجاز کامدان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اجاز مینان صاحب ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اجاز کامدان صاحب مجھے یہ بتائیں سینما فلم ایکرز کا موقف آ گیا سینما آنر کا موقف بھی آ گیا یہ نمائندگی برابر کی مل رہی ہے اس وقت پاکستانی سینما میں پاکستانی فلم کو غیر ملکی فلم کو نہیں کتن بھی نہیں آپ خود جا کے دیکھ لیں آپ کا ٹی وی ہر شو پہ جا کے دیکھتے ہیں چلاتے ہیں سارا کچھ دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تو ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہوا ہے جو ہم نے سٹے واپس لیا تھا ہائی کورٹ میں وہ عدالت میں مجود ہے جس پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اس لیے واپس لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریٹرن ایگریمنٹ کیا ہے کہ پاکستانی فلم کو ففٹی پرسنٹ ٹائم دیں پاکستانی فلم کا جب بھی آپ ایک انٹرنیٹ پہ بھی جو انہوں نے سسٹم رکھ دیا کہ ہر شو ملتے ہیں تو آپ کو شو کون سے مل رہے ہیں سبح بارہ بجے کا شو مل رہا ہے جب لوگ اب اٹھتے نہیں ہیں کارو باری لوگ جو رات کو جو لیڈ نائٹ سوتے ہیں وہ بارہ بجے شو پر پاکستانی فلم دیکھنے آتے ہیں اگر انڈین فلم کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو کیوں نہیں یہ بارہ بجے کا شو اس کو دیتے ہیں آجیں بارہ بجے آکے دیکھیں نہیں نادر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم مل رہا ہے پاکستانی فلم کو بھائی جان اب بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تین فلموں کو ہم نے پاکستانی فلموں کو ٹائم دی ہے انڈین فلم نہیں تھی تو آپ نے دیا ہے انڈین فلم تھی تو آپ نے دیا ہے اب بھی یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں سارے سرما والے کہ ہم انڈین بgenommen انڈین فلم بند کر رہے ہیں ہمیں کوئی لیٹر نہیں آیا کچھ نہیں آیا یہ کوئی محبل وطنی نہیں ہے کیوں کیوں کہ تین ویک تا کوئی انڈین فلم نہیں ہے تین ویک تا کوئی انڈین فلم نہیں ہے اس لئے بند کر دیا ہے آپ مجھے بتائیں کون سی فلم ہے اوپر سے محرم ہے اوپر سے محرم ہے محرم ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے فلم بند ہی آپ اٹھائیس کو ایک فلم آ رہی ہے یہ محبل بطنی کا ثبوت دے اٹھائیس کو نہ لگے نہیں لگے گی نہیں لگا رہے صرف پی اے میں نہیں لگے گی آپ یہ خامخواہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ ہم فلم نہیں لگا رہے ہیں پاکستان کی محبت میں ساکھ تین سو پینسٹھ دن میں تین سو پینسٹھ فلمیں منتی ہیں ان کی ایوریج یہ آسے کچھ سال پہلے کی فلمیں لگتی ہیں تو ابھی فلم ہے انڈین فلم فلمیں بے سمار ہیں ہم لوگ نہیں لگا رہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک جواب دے دوں ان کی بات کا کہ پاکستان کی فلم جب بھی لگتی ہے آپ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی ہے یہ نکام ہوگی ہے ادھر واقعی انہوں نے صحیح بات کہی کہ تین سو پینسٹھ فلمیں بنتی ہیں ادھر سے زر مبادلہ بھی جا رہے ہیں اور کروڑوں نہیں اربو روپے میں جا رہے ہیں اور ادھر کبھی آپ نے سنایا کہ انڈین فلم ادھر کاروبار نہیں کر رہی ادھر تین سو پینسٹھ میں سے اگر یہ سو فلمیں مگا رہے ہیں اور پچاسی فلمیں ادھر کاروبار نہیں کر رہی ہیں جو پاکستان سے بھی کم بزنس کر رہی ہیں کبھی بھی اس کا ذکر نہیں ہوگا کہ یہاں لوگوں کو یہ نہ پتہ اچھا اب مجھے میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی نادم اینا صاحب نے تو آپ کی بات سے اختلاف کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی فلموں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور اس پہ میرا پونٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں اچھی گئی ہیں انہوں نے بزنس کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سینما میں لگی ہیں دیکھی گئی ہیں تب ہی انہوں نے بزنس کیا ہے بے کل بے کل وہ اس لیے کہ انڈین فلم کوئی نہیں تھی اگر ہوتی نا انڈین فلم کوئی سامنے پھر میں دیکھتی کہ کس طرح یہ پاکستانی فلموں کو ٹائم دیتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ انڈین فلم کو یہ ہنڈرڈ پرسن ٹائم دیتے ہیں اور پاکستانی فلم کو پچیس پرسن یہ تو وطن سے محبت ہے ان کو ان کو چاہیے کہ اپنی پاکستانی فلموں کو زیادہ پرموٹ کریں اچھا میڈم اس میں آرگیومنٹ اب یہ ہے نادر مناہ صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویور کے پاس فلم بین کے پاس ایک آپشن ہے وہ اب دیکھنا ہی انڈین فلم چاہتا ہے تو ہم کیا کریں کہاں سے دیکھنا چاہتا ہے بیٹ پہ تین فلمیں لگی ہیں تو تینوں دیکھی گئی ہیں اور بڑا اچھا بزنس کیا ہے اور اس کے نیکس ویک میں ایک تھرڈ کلاس دو انڈین فلمیں آئی ہیں وہ میرے خیال میں تین دن یا چار دن چلی ہیں اور وہ ختم پاکستانی فلمیں ابھی تک لوگ دیکھ رہے ہیں اسی جوچ اور سروچ سے اور بہت اچھی تینوں فلمیں بہت اچھی بنیویں ہیں ہر لحاظ سے مقابلہ کر سکتی ہیں تو میڈم اب یہ اس بات سے آپ اتفاق کر رہی ہیں یہ جو ابھی اجاز صاحب نے اپنا موقف دیا ہے کہ جناب پاکستانی فلم جو سینما مالکان ہے وہ اس وجہ سے فلمیں نہیں سلا رہے ہیں کہ فلم ہے ہی نہیں بھارتی فلم یہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں خب الوطنی کے تقاضے کے دائد انہوں نے انڈین فلموں کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا ہے خدارہ تھوڑی سی غیرت کھا لیں اور اس کو اس پہ عمل درامدی رکھیں کیونکہ دیکھیں نا وہ لوگ کتنی نفرت کر رہے ہیں حملوں سے عوام کی بات نہیں میں کر رہی عوام تو دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ جو لیڈرز ہیں انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہمارے پاکستانی آرٹسٹوں کو آرٹسٹ تو کسی دہشتگردی میں یا کسی سیاست میں نہیں آتا وہ تو لوگوں کا دل بہلاتا ہے جو ہمارے آرٹسٹوں کو انہوں نے بیزت کیا یہ چیز تو کبھی نہیں بھولی جا سکتی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کوئی بھی آرٹسٹ وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا اور جانا بھی نہیں چاہیے اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ میڈم ماضی میں بہت دفعہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہم پھر بھی بڑے شوق سے جاتے ہیں ہمارے آرٹسٹ بہت غلط بات ہے مجھے تو بڑی دفعہ آفر ہوئی ہے لیکن میں نے کہا نہیں سوری میں نہیں کرتی اپنے ملک میں کام کرنے کا مزہ ہی اور ہے وہاں جنگل میں موڑنا چاہ کس نے دیکھا اپنے ملک میں آپ کرو کام ہم اپنی عزت ہے آپ کی یہاں پر ہزاروں لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے آشین عظیم صاحب معاملہ یہ ہے سینیما مالکان کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستانی فلم اور ظاہر ہے جب آپ یہ تو کچھ عرصے سے پاکستانی فلمیں اچھی بننا شروع ہوئی ہیں جب درمیان میں پاکستانی فلم رسی بہت گراوٹ کا شکار ہو گئی تھی تو اس وقت خاص طور پر آپ بھی یہ موقف دیا جاتا ہے کہ پاکستانی فلم کے بنیاد پر یہاں پر سینیما سروائیب نہیں کر سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی تبدیلی آب آگئی ہے جس طرح سے فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں اب پاکستانی سینیما کو بھارتی فلموں پر ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب سروائیب کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی تو میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سینیما انڈسٹری انڈین فلم کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے میں نے مالک بنائی میں نے وار دیکھ کے مالک بنائی جب ہماری فلمیں چلنے شروع ہوئی ہیں تو ایک وار کے بعد سے یا بول کے بعد سے ایک سرٹن ہمارے فلم میکرز ہیں جو مارکٹ میں آئے ہیں اور انہوں نے فلمیں بنانی شروع کی ہیں ہم نے انڈین فلموں کو دیکھ کے فلم نہیں بنانی شروع کی ہم نے اپنی فلموں کی سکسیس دیکھ کے فلم بنانی شروع کی ہے سو دس پوائنٹ is کپریٹلی رونگ سیکنڈلی آئی تینک ان کو پتا تھا کہ اس وقت عوام کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو انہوں نے جانبوجھ کے اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کو فیصلہ کر دے آئی تینک دے ایف میڈ اسٹریٹیجک مووو اور انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ جی ہم تاکہ ان کے ہاتھ سے انیشیٹیو نہ نکلے جس کو آپ اپریشیٹ کریں گے میں نے کہا نہیں یہ سٹریٹیجک مووو ہے اور ٹوینٹی ایٹھ کو آئی ام شور کہ یہ اسے واپس لے لیں گے جب انڈین فلم آئے گی ابھی چونکہ مہرم ہے اور واقعی فلم کوئی نہیں ہے تو یہ ایناؤنس کر دیا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے فلمیں بین کر دیا ہے بہت سے تینک دیا ہے لیکنے میں اس کے لئے لیں گے یہاں اور مینک کیا ہے میں نے اس کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی دویروں کے لئے اس کے لئے بھی انڈین فلم شوق سے دیکھتے ہیں وہ بہت بلکل ٹھیک ہے آپ 350 شوز اے ڈے اس فلم کو اویلیبل ہوتے ہیں سارے ٹائمنگز اس کو اویلیبل ہوتے ہیں آپ ویکنڈ پہ صبح 11 بجے پاکستانی فلم لگاتے ہو یا صبح 3 بجے لگاتے ہو پیپل کانٹ سی اٹ اور جب ہم نے مالک لگائی ہے میری فیس بک پہ لوگوں نے ریپورٹ کیا کہ جی we went to see the film ہمیں وہ کہتا ہے جی سوری اس ٹائم پہ تو اویلیبل نہیں آپ فین کیوں نہیں دیکھ لیتے اسکیوز می آپ ہمیں شوز دیتے ہی نہیں ہو کوئی رنجی شو وجہ کیا آپ کے خال میں ان کو بزنس وان سے زیادہ ملتا ہے سنما مالکان کو بھارتی فلموں سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کیا وجہ ہے کیا آپ کے فلم میں ہی لگاتے ہیں اور انڈین فلم میں لگاتے ہیں دیکھیں دیکھیں وہی میں نے آپ سے کہا کہ جی it's a hybrid situation right now پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈین فلم is coming too cheap وہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جی ایک تو کوٹا سسٹم ہوتا ہے اگلی بات taxation ہے جو باقی countries نے کیا ہے وہ foreign content پہ جو آپ کی اپنی domestic industry ہوتی ہے اس پہ taxation کی relief ہوتی ہے اور جو foreign content ہوتا ہے اس پہ taxes higher ہوتی ہیں تو ہم تو 7000 روپے duty لگا رہے ہیں foreign content فلم پہ اور ہم نے local industry پہ بھی اتنا ہی sales tax لگایا ہوئے جتنا ہم نے foreign film پہ لگایا ہوئے تو government بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہے as a policy کہ جی کسی چیز کو encourage کیا جائے cinema owners جو ہے وہ risk لینے کو تیار نہیں ہے and I completely appreciate their point of view too دیکھیں cinemas بڑے مہنگے بنتے ہیں اور کسی نے بہت بڑی investment کر کے cinemas بنائے ہیں and as a filmmaker میں نے سب سے پہلے ایک balance بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر صرف producer اپنا سوچے گا cinema owner اپنا سوچے گا اور distributor اپنا سوچے گا تو ہم کبھی نہیں چل سکیں گے ہمیں ایک national level پہ اور ایک mutual ہمیں سوچنا پڑے گا تو میں نے وہی کہا نا کہ جی آپ کوٹا رکھ دیں اگر آپ یا بھی cinema والے موجود ہیں آپ ان سے پوچھی ہے کہ جناب جب آپ ایک انڈین فلم آئی ہوتی ہے آپ نے اس کو ساڑھے تین سو شو اس دن کے دیئے ہوتی ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی پاکستانی فلم کو ہم اترانی ٹائم دیتے ہیں ہم شو ٹو شو میں آپ سے ڈسکس کرنے کو تیار ہوں and I will prove you wrong کہ آپ انڈین فلم کے آتے ہی پاکستانی فلم کا کو بالکل سائیڈ لائن کرتے ہیں مجھے وجہ نہیں پتا کہ کیا ہے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرا ایک 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 سیکنڈ صرف ہم کتنا عرصہ ان کرچز پہ رہیں گے کہ جی ہم یہ بساکھی نہیں ہوگی تو ہم نہیں چل سکتے دیکھیں آپ کو ایک نہ ایک دن یہ بساکھی چھوڑنی پڑے گی کیا ہم ہوسٹیج مارکٹ بن جائیں وہ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ وہ بساکھی ہم نے کب چھوڑنی ہے اگر ہم اپنی فلم کے ساتھ یہی کرتے رہیں گے تو پھر ہم ہمیشہ انسی بساکھی ہوں اور بڑے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہوپ نظر آ رہی ہے کہ پاکستانی فلم ڈسی جو ہے وہ بہتری کی طرف جاری ہے اور تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جاری ہے اس میں سب کو رول پلے کرنا ہوگا لیکن سب آپ نے چھوڑا ہے ایک محتصر بریک کے بعد میں حاضر صاحب کے سامنے یہ سوال لگ دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے وجہ کیا ہے پیسے زیادہ کمانے کو ملتے ہیں زیادہ پروفٹ ریشو ہے انڈین فلم میں پاکستانی فلم کے نسبت کیا وجہ ہے ایک محتصر بریک کے بعد واپس بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ کہا بھی جائے کہ ہونی چاہیے تو پھر کس تناسب کے ساتھ پاکستانی اور بھارتی فلموں کو ٹائم ملنا چاہیے اب یہ ہمارے ساتھ دونوں طرح کا موقف یہاں پر موجود ہے نادر منات صاحب ہیں جو سینما آنر ہیں سر آشیر عظیم صاحب نے ایک سوال چھوڑا آپ کے لیے کیا وجہ ہے کہ آپ بھارتی فلم پرپرنس دیتے ہیں کیوں کیا پروفٹ ریشو زیادہ ہے پیسے زیادہ کما سکتے ہیں کی طور پر آئے گی نہیں تو میں اس کو بھارتی فلم نہیں مانتا آپ اس کو دبائی کے فلم مانتے ہیں بالکل جو ڈاکومنٹس میں ہیں جو سینسر پولیسی کے طرح یا اینوٹیس کے طرح تو یہ ایک راستہ تو ہم نے ہی نکالا ہوئے اپنی آسانی کی طرح یہ ہر جگہ پہ ہے آپ کے ڈاموں میں بھی آپ کے چینلز میں بھی ہے میں خالی سینما اس کی نہیں کہہ رہا اب باقی رہا کہ سینما سینما واقعہ بڑے مہنگے بنتے ہیں اس کا قرقمائٹ اس کی چیزیں ہیں اور اس کو رن کرنا اس کا سٹاف اس کی بجلی اس کے دوسرے لوازمات پورے کرنے اب صاحب دار ہے کہ ایک فلم میں دس بندے بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ بندوں کا سٹاف اس کے اوپر ہوئے گا وہ فلم اتھانی مجبوری بن جاتی ہے پبلک ڈیمانڈ ہوئے گی وہ فلم ضرور چلے گی چاہے وہ پرسن نہیں ہو شوکیہ ڈاکومنٹری موویز بنا کے یا دوسرے عجیب غریب ٹاپک لے کے آکے مووی بنا دیتے ہیں اس میں وہ نہیں چلتی ایک انڈیا کے یہ مثال دی جا رہے ہیں انڈیا میں وہ سینما خود بھی لے لیتے ہیں آشد عزیم صاحب دو سینما دے لیتے ہیں ابھی 50% پر ہم اپنا سینما دے ہم شوز دے دیتے ہیں آپ کو سر آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستانی فلم اچھی ہوگی تو وہ بھی ہم چلائیں گے وہ بھی چلے گی ابھی چل رہی ہیں ابھی 3-3 فلمیں تو چل رہی ہیں اس وجہ سے چل رہی ہیں کہ اس وقت انڈیا فلم ہے نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ابھی آپ انڈیا فلم بند کر دیں گے ایسا سینما پھر بند ہونے شروع ہو جائیں گے پہلے کتنے سینما ہزاروں میں سینما تھے شادرہ سے شیخ اپورا جاتے ہوئے پورا ایک دن گزرتا تھا دسٹیبیوٹر اسوزیشن کے بیٹھے ہوئے آپ شادرہ سے شیخ اپورا جاتے ہوئے ابھی تو کراچی سے فلمیں آ رہی ہیں لاہور میں میرا 2-3 فلمیں بنی ہوں گی ایک کو پرپر ایوٹرائز نہیں کیا گیا ایک دیریکٹر کا پڑا ہو گیا پیسوں کا ایک بینر لے کے سڑک بے کھڑے ہوئے آپ کی کونسی فلمیں آ رہی ہیں سب یہ کو کون سپورٹ کرے گا کہ یہ بیساکی ختم ہو جس کے بھی بات ہو رہی تھی کہ عام غیر ملکی فلموں کی بیساکی سے یہ اس کو اظاہرہ بساکی چھوڑے جی اگر آپ ڈراماز لے کے یا اپنا ایک فلسفیانہ گفتگو لے کے جو ٹی وی چھوڑ کے آپ سنماز میں آ جاتے ہیں اور کہیں اس کو زبردستی دیکھو کوئی زبردستی نہیں دیکھے گا ابھی جو تینوں فلم میں بنی ہی ہے ابھی مالک دوبارہ لگی ہے ڈی ایچ اے میں تین دن لگی رہی فلم آ رہی کو بندہ نہیں کوئی سا فلم دیکھنے کیلئے صحیح ہے سر اب اجازہ صاحب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے سر میں آپ کو کلیر ایک بات کروں بات یہ ہے کہ دو ہزار چھے میں جب انڈین فلم آئی ہے پہلے ان سے یہ پتا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں سیل میں کتنے تھے یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تمام میڈیا میں شور پڑا ہوئے کہ سیل میں بڑے ہیں میرے پوائنٹ یہ ہے کہ سیل میں کم ہوئے دو ہزار چھے میں پنجاب میں پنتالیس سیل میں تھے ہم پنتالیس سیل میں کہتے ہیں پنتالیس سٹیشن کو ہماری لینگویج میں آپ آج کی لینگویج میں آپ پنتالیس سلمہ گن رہے ہیں کہ جی بڑے ہیں ہم گن رہے ہیں نو سٹیشنوں اچھا آپ ایک سینما میں تین سکرینیں اگر لگی ہوئے ہیں میرے پوائنٹ یہ ہے ایک سٹیشن لاہور کے سلمہ میں اگر پنتالیس سلمہ بن گیا تو ایک سٹیشن ہے وہ جب انڈین فلم آئی ہے سلمہ یہ مجھے بتائیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے پاس سارا کچھ ہوگا دوزار چھے میں جب پنجابی فلم چل رہی تھی پنجاب میں کتنے سلمہ تھی انڈین فلم آنے کے بعد اس وقت آپ کے پاس صرف ٹوٹل دس یا نو سٹیشن ہے لاہور پنجابی جو فلم بن رہی تھی وہ زیادہ بزنس کر رہی تھی وہ زیادہ سکسیسفل تھی آپ کے کہہ رہے ہیں نہیں بزنس آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیشن اب نو رہ گئے ہیں آپ کے پاس لاہور کراچی فیصل آباز حیدر آباد آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈین فلم آنے کے بعد لوگوں نے فلم دیکھنا کم کر دیا آپ نے جن لوگوں کے لیے ہم فلم بناتے تھے ان کے لیے سیلما بند کر دی ٹھیک ٹھیک ہے نا جو لوگ پنجابی فلم دیکھتے تھے جو مزدور طبقہ تھا آپ نے جو کچھ بھی پلیننگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے جو بھی کار رہے ہیں جو ہم بھی فلم بناتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہی جو ایک دس سال کا پیریڈ تھا جس میں پنجابی فلمیں ایک ہی طرح کی گنڈاسا کلچر کے ساتھ ایک بنی وہی فلم انڈسٹری اور پاکستان کی سلام انڈسٹری زبال کا باعث بنی وہ آپ کا کلچر نہیں تھا گنڈاسا آپ کے کلچر نہیں تھا کلاشن کو آپ نے انٹیڈیوز کروائی وہ آپ کا کلچر نہیں تھا انتقام ہمارے ملک میں نہیں لیا جاتا سیاست میں لیا جاتا ہے تو باقی جگہوں میں نہیں لیا جاتا ایک تختی کسی دوبارہ پہلے پرائیم منسٹر کے لگ جائے تو آج کا پرائیم منسٹر ادھر جا کے اپننگ دوبارہ نہیں کر چھیک ہے اچھا میڈم اب ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب جو انڈین ڈرامے تھے ان کی ایک الگار ہو گئی تھی پاکستان میں اور کیبل کے اوپر ہر گھر میں انڈین ڈراما دیکھا جا رہا تھا لیکن پھر ہماری ڈراما انڈسٹری نے ریوائیو کیا اب پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں انڈین ڈراموں کو پسند نہیں کیا جاتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری فلم ڈرسٹری اگر ریوائیوال کے دور میں سے گزر رہی ہے اس کو کتنا مزید وقت لگے گا ایک اور دوسرا یہ کہ سینما مالکان کی کتنی سپورٹ درکار ہوگی اس لئے میں آپ کو دیکھیں میرے خال میں کہ سال دو سال میں بلکل ہماری انڈسٹری سٹینڈ کر جائے گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ سینما آنر کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم اسی ملک کے باشندے ہیں اگر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے لوگوں کے سروں پہ ہم ان کو اپنی بیساکی بنا لیں تو وہ تو اچھا نہیں ہے کب تک رہیں گے ہم ان کے سر پر کب تک ہمیں اپنی پیدا کرنی چاہیے اپنی ہر چیز جس طرح ہم اب خود کفیلیں ہر چیز میں اس طرح چاہیے کہ فلم انڈسٹری کو بھی یہ سپورٹ کریں ہر سینما آنر ملکے فلم بنائیں دو ملکے فلم بنائیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں جس طرح پہلے ہوتا تھا سینما آنر فلمیں بنایا کرتے تھے بہت سارے لوگ ہیں اب وہ سب پیسہ کم آکے چلے گئے سینما آنر بہت ساری فلمیں بنائیں اجاز چودی صاحب کی اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کلچر تھا جس کو ہم ڈپیکٹ کر رہے تھے جو گھنڈاسا کلچر کلشن کف کلچر انتقام کا کلچر جو ہمارے فلموں میں مسلسل دکھا جاتا رہا کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ اسی فلموں کی بھرمار کی وجہ سے یہ انڈسٹری ڈاؤن ہوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں پنجابی کا کلچر الیدہ تھا پنجابی فلمیں الیدہ بنتی تھی اردو فلمیں الیدہ بنتی تھی اور میں نے بنائی یہ کتنی پنجابی فلمیں بنائی کتنی اردو فلمیں بنائی میں تو خیر سبجیک کی بات کر رہا ہوں یہ ضرور تھا کہ آرڈس کم پڑ گئے تو وہ ہی پنجابی میں تھے وہ ہی اردو میں تھے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہمارا ڈاؤن فار آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہر چیز میں آپ ڈاؤن آتا ہے اسے ہارنا نہیں چاہیے اب اس میں یہ نا کہ کلچر تو آپ کا جب بھی ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرنے کا انداز ہوتا ہے جیسے ابھی مالک بنائی گئی اب ہماری جو سیاست کا کلچر ہے اسی کو پریزنٹ کیا گیا ساتھ ہی نامعلوم افراد بنی ہے اس کو ہلکے پھل کے انداز میں ہمارے ہی کلچر کو ایک اور انداز میں دکھایا گیا تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اسی کلچر کو دیکھیں دنیا بدل رہی ہے دنیا بدل گئی ہے بہت آگے چلی گئی ہے ہم بھی اسی حساب سے آگے چل رہے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب آگے ہیں تو سب اسی طرح ہی فلم بنا رہے ہیں سارے لوگ اسی طرح بنا رہے ہیں نئے لوگ آگے ہیں اس میں نوجوان آگے ہیں جو پاکستان فلم انڈسٹری کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے لیکن اس میں دیکھیں نا سینما آرنر ہیں یا فلم پروڈیسر ہیں ڈسٹریبوٹر ہیں ان کو چاہیے سب مل کے بیٹھ جائیں ہم لوگ کوئی دشمن نہیں ایک دوسرے کے دشمنی جس سے کرنی اس سے کریں ہمیں آپ سے مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کس طرح آگے بڑھانا ہے نہ کہ ہم لوگ کے سروں پر بیٹھے رہے کہ کب وہ ہمیں فلم دیں گے بھیگ مانگیں گے ہم ان سے کہ پریز ہمارے ملک میں اپنی فلمیں لگا دیجئے کتنی غلط بات ہے صحیح ایک سوال یہ بھی ہے ایک مختصر پروگرام میں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اگر بھارتی فلمیں غیر ملکی فلمیں آتی ہیں ویسے تو نادر منا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں بھارتی فلمیں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تو کسی اور نوٹیفیکیشن کے تروں دوبائی سے آتی ہیں تو یہ بھارتی فلمیں نہیں ہیں لیکن بھارال اگر گراؤنڈ ڈیالیٹی دیکھیں تو یہ بھارتی فلمیں ہیں جو یہاں پر آتی ہیں تو کیا ہماری فلمیں بھی وہاں پر جا کے لگ رہی ہیں کیونکہ جب پاکستان میں فلموں کو بھارتی فلموں کو اجازت تاما دیا گیا تھا تو تیہ یہ کیا گیا تھا کہ ایک بارٹر سسٹم ہوگا ہمارے فلم وہاں جا کر لگے گی وہاں کی فلم یہاں آ کر لگے گی کیا اس پر بھی عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور دوسری بات جو میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ سب مل بیٹھیں تو مل بیٹھیں میں رکاوٹ کیا ہے ذرا میں باقی مہمانوں کے پاس جاتا ہوں ایک مختصر بریک پر کے بعد واپس آتا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں آشیر عظیم صاحب ایک اس سارے موضوع میں ایک اور بھی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نامور ایکٹرز ہیں ایکٹرسز ہیں وہ بھارت میں جا کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں وہاں سے شورت بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اسی کو پروٹی دیتے ہیں جبکہ نام اور شورت افتدائی طور پر انہیں پاکستان سے کمائے ہوتی ہے آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر جب کام کرتے ہیں تو بڑا ایک فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر وہاں پر انسلٹ بھی ہوتی ہے بیزتی بھی ہوتی ہے واپس بھی آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کیا لوجکس نظر آتی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیپاکرسی ہے ایکٹر بچارہ is the weakest link اگر ایکٹر ملک سے باہر جا کے کام کر رہا ہے تو ہم سب اس کو لانتان کرنے پہ لگے میں اٹھ سیم پوائنٹ ان ٹائم آپ کے ٹیلی فیشن چینل سارا انڈین کانٹنٹ ابھی بھی دکھا رہا ہے آپ کے سینماز سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی فلم تو بھارتی فلم نہیں ہے اور چونکہ مجھے سکرین نظر نہیں آرہا تو مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں جو کہ سینماز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا کوئی فلسفہ لے کے آ جاتے ہیں اور وہ اسپوک سپسیفکلی ملک اسکیوز می ہمارا کوئی فلسفہ تو ہے نا ہمارا فلسفہ کا مز کم صرف پیسہ تو نہیں ہے اور ایسیو یہ ہے کہ ایکٹر بچارے ہی پہ کیوں سارا نزلہ گرتا ہے کہ جی تو باہر جاتا ہے ایکٹر اگر باہر جاتا ہے انڈین فلم میں کام کرتا ہے لیکن جب انڈین چینل کہتا ہے کہ ہم پاکستانی کانٹنٹ نہیں چلائیں گے تو آپ کا چینل میں تو کسی نیا سی بات نہیں کی انڈیا سینیما کھل کے کہتا ہے انڈین سینیما کہ ہم آپ کی فلم نہیں چلائیں گے اور ان کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے کہتی ہم سینیما کو آگ لگا دیں گے آپ کا سینیما تو نہیں کہتا ہمارا سینیما ہمارے سامنے ہی بیٹھا ہمیں سپورٹ کرنے کے بجائے لگا ہوا کہ نہیں جی ہم تو وہی چلائیں گے ہم تو نہیں تو مر جائیں گے سو ایشو یہ ہے کہ وائی آر وی بریمیگ دی ایکٹرز وائل دی پاورفول صرف ایکٹرز ایک طرح سے تو یہ کمزوری فلم کی ہوگی ہماری فلم کے بھی کہ ایکٹر شاید جو زیادہ نامور ہے جو بڑا ایکٹر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دیو ریسپیکٹ یا دیو فلم نہیں مل رہا یا دیو اس کا معافظہ نہیں مل رہا یہاں پر پاکستانی فلم میں کام کرنے کا اس لئے مجھے وہاں پر جانا چاہیے کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری فلم بیٹ ہے میں اس سے زیادہ بہتر ڈیزرف کرتا ہوں وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے جی وہ دیکھیں وہ ٹھیک اس کو تو وہ مزدور ہے جہاں اس کو پیسے مل رہے ہیں وہ جا رہا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری ایک چکن اڈ اگ سیچویشن بنی گی یہ تو سر یہ تو پھر سینیما آنٹ بھی کہہ سکتا ہے سر یہ لوجک تو سینیما آنٹ بھی دیکھا وہ کہہ گا میں مزدور ہوں میں نے پیسے کمانے ہیں مجھے جہاں سے بہتر محافظہ مل رہا ہے میں کماؤں گا نے 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 ایک منٹ آپ نے میری بات بیچ میں روک دی نا ایشو یہ ہے کہ وہاں پر کیوں آپ کا ایکٹر جا رہا ہے کیونکہ ان کی انڈسٹری بڑی ہے آپ کے ہاں انڈسٹری ڈیویلپ نہیں ہو رہی اور وہ انڈسٹری کیوں ڈیویلپ نہیں ہو رہی آپ فورن فلم کو بہت سستے داموں پر لاکے بہت سستی ٹیکسیشن پر ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ ٹائم دے کے آپ نے اسے آرٹیفیشلی پرامپٹ کیا ہوا ہے اور لوکل انڈسٹری اس وجہ سے ڈیویلپ نہیں ہو رہی جیسے وہ لوکل انڈسٹری ڈیویلپ نہیں ہو رہی تو پھر آرٹس بچارہ بڑی انڈسٹری پہ جا رہا ہے اب اگر آپ اس لوکل انڈسٹری کو ڈیویلپ ہونے دیں گے اور جس طرح کی ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پولیسی آپ لگائیں گے کہ we make sure کہ جو سینما 33% ٹائم نہیں دیتا پاکستانی فلم کو we cancel its license and shut it down and the fourth very important component the public the public in india says کہ بھائی ہم پاکستانی فلم نہیں دیکھیں گے جو سینما لگائے گا ہم آگ لگائیں گے this has happened so many times in india i think our public it is time should take a stand then لیکن اس وقت تک ہمارے سینما صرف fashionable malls میں صرف ایک سرٹن کلاس کے لئے لگے میں ہیں and i think those people really don't care about patriotism or anything the moment this cinema goes down to hotland پاکستان you'll see this will start happening دیکھیں جی ان کے ایکٹرز جائیں ان کے ڈراموں میں جائیں it's صرف ٹارگٹ سینما کو کیا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے ابھی بھی ان کی فلمیں جو ہیں وہ پروسس ہونے کے لئے پروڈکشن ان کی ملک سے باہر رہی ہے میرا خیال ہے مالک کی سب سے لڑائی سب نے lahور میں ہم لوگوں نے لڑی ہے سینما دالوں نے ہم نے سب سے زیادہ خب ڈالی تھی کہ سارے چینلز میں ہم لوگ بولے جا رہے تھی کہ اس میں سب لوگ مل بیٹھے اور کوئی حال لکھا لیں مالک کا ایک فریم مرک سے باہر نہیں گیا مالک کا ایک فریم ملک سے باہر دیں گیا مالک کا ایک فریم ملک سے باہر دیں گیا مالک کا آپ کو کوئی بھی پرسنل ہی نہیں میں اس میں کہا رہا چوچ صاحب کو پتا ہے میں جن صاحب کے بارے میں کہا رہا ہوں اس لئے میں نے نام مہتات ہو گیا ہوں کہ جساں آم مائنڈ کر گئے ہیں پھر وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں صحیح جی سر وقت بالکل کا میں اے میں چاہوں پر جلدی سارا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلے جب ہم کاروبار کرتے تھے ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ہر چیز کا ایڈیٹرن ایگریمنٹ ہوتا تھا سلما والا سے جب سے انڈین فلم آئی ہے کوئی ایک ایگریمنٹ مجھے دکھا دیں کہ جو ریٹرن ہو اس میں ہم لوگوں نے خود لکھا ہوتا تھا ایک تیرنمنٹ کڈیشن تیہا ہوتی تھی اس کو اس ٹینشن فگر بولتے ہیں کہ اگر ہماری فلم اتنا فگر کرتی ہے تو نیکس چو چلے گا نیکس ویک چلے گا اگر نہیں کرتی تو آپ اتار دے کوئی گلہ نہیں کوئی چھکوا نہیں مگر اب آپ کو میسی جاتا ہے آپ ڈی سی بھی بیج دیتے ہیں آپ کو ایک میسی جاتا ہے کہ آپ کو بارہ بجے کا ایک شو ملے یہ پاکستانی فلم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ یہ سلما والا ڈیسائیڈ کرے جبکہ پہلے ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے اپنے طور پر اخلاقی لحاظ سے اس میں تو یہی ہے کہ ہم ابھی انڈین کانٹیکٹ کوئی نہیں چلائیں گے وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا بہت شکریہ ناظر محنہ صاحب آپ کا چودہ کانس صاحب آشار عظیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میڈم سنگیتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام میمانوں کا شکریہ یہ ڈیبیٹ ابھی بھی باقی ہے اور اس میں میڈم کی رائے یہ تھی کہ سب لوگ مل بیٹھیں اور جو چاروں کامپننٹس ہیں یا چاروں پلرز ہیں اس انڈسٹری کے وہ مل بیٹھیں اور بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی بہتری کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے اور بھارتی فلمیں یہاں پر نمائش کے لیے پیش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پر بھی حکومت کو اپنا کوئی موقع دینا پڑے گا کیونکہ حکومت نے ابھی تک اس پر کوئی نوٹفیکیشن نہیں دیا نہ سینیما مالکان سے کہا ہے کہ آپ بند کر دیں یہ اپنے طور پر فیصلہ کیا گیا اور ظاہر ہے یہ فیصلہ پھر دیر پا نہیں ہوگا اس کی امکانات کم ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ دیر پا ہو لگتا یہ ہے کہ ایک دو ہفتے میں یا محرم کے بعد دوبارہ بھارتی فلمیں آ جائیں گے اگر حکومت نے اس پر کوئی موقع اختیار نہ کیا اب سینیما مالکان کو فلم میکرز کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے اہم لوگوں کو بٹھا کر حکومت کو شاید یہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو کس طرح سے آگے چلانا ہے اور یہ انڈسٹری کس طرح سے فلرش کرے گی مجھے اس پرگرام سے اجاز دی